قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی سورہ صف کو گرامیٹی کے لیے انیلائز کریں گے اور اس سورہ مبارکہ کو انیلائز کرنے کے لیے میرے ساتھ لسان القرآن کورس کے طلبہ میں سے محمد اکرم صاحب اور سید احمد صاحب موجود ہیں ہم اس وقت اس سورہ مبارکہ کی آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور جملوں پر خاص طور پر زور دیں گے اور اتنی استطاعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ ضرور ہے اس کے بعد ہمیں ڈیٹیلز کے لیے ظاہر باتیں تفسیر کی طرف رخ کرنا پڑے گا اور بے شمار تفسیر موجود ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں تو ہم موٹی موٹی گرامر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ ان آیات کی انیلائز کریں گے اور میں امید کرتا ہوں صحیح صاحب سے اور اکرم صاحب سے کہ لسان القرآن کورس جو انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے اس کی اپلیکیشن کے لیے یہ ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری بھی مدد کریں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اپنے ویورز کی جو کہ لسان القرآن کے ہمارے آن لائن سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے وہ فرام کر سکے تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف اور سورہ صف کی پہلی آیت ہے اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم ان پر بات کریں گے تو اکرم صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سباہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لفظ آپ کے خیال میں یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے فیل ہے جی یہ فیل ہے کونسا فیل ہوا جی فیل دو قسم کا آپ جانتے ہیں زمانے کے ادبار سے فیل کی دو قسم ہے یعنی فیل کو آپ پڑھ چکے ہیں بیسک کورس میں کہ فیل کی ڈویجن مختلف انداز میں کی گئی ہے فیل کی ایک تقسیم زمانے کے ادبار سے ہے اور زمانے کے ادبار سے فیل یا ماضی ہوتا ہے یا مدارے ہوتا ہے پھر فیل کی ایک تقسیم مفہول کے ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے کی جاتی ہے اس ادبار سے فیل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے اگر مفہول آتا ہے تو وہ متعدی ہوتا ہے اور اگر مفہول نہیں آتا تو وہ لازم ہوتا ہے پھر فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے بھی فیل کی تقسیم کی جاتی ہے اور وہ تقسیم کونسی ہوتی ہے وہ فیل معروف اور فیل مجھول کی تقسیم ہوتی ہے جسے آپ ایکٹیوائس اور پیسیوائس کہتے ہیں پھر اسی طرح حروف مادہ کی تعداد کے ادبار سے حروف مادہ کی تعداد کے ادبار سے بھی فیل کی تقسیم کی جاتی ہے اور وہ بھی دو ہی ہے سلاسی اور روبائی یعنی اگر کسی فیل کے حروف مادہ کی تعداد تین ہے تو ہم اسے سلاسی فیل کہتے ہیں اور اگر چار ہے تو وہ ربائی کہلاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ 99.99% افعال جو ہیں وہ سلاسی ہوتے ہیں فیل کی ایک اور تقسیم itself حروف مادہ کے ادبار سے کی جاتی ہے صحیح اور غیر صحیح فیل یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی فیل کے مادے میں حمزہ آجائے کوئی حرف اللہ آجائے یعنی واہ اور یا میں سے کوئی حرف آجائے یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے تو وہ فیل صحیح فیل کی کیٹیگری سے نکل کر فیل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے تو یہ فیل کی موٹی موٹی تقسیمیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے تو الحمدلہ پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ فیل زمانے کے ادبار سے کیا ہے ماشاء اللہ جی اچھا ماضی فیل ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فیل معروف ہے یا مجھول ہے کیونکہ میں ابھی اسی جو آپ کو اقسام بتائی ہیں انشی میں سے آپ سے جواب نکالوں گا انشاء اللہ یہ فیل معروف ہے اگر میں آپ سے پوچھو یہ مجھول کیوں نہیں ہے تو کیا جواب دیں گے آپ یہ مجھول نہ ہونے کی اس کی وجہ یہ کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ ماشاء اللہ مجھول فیل جو بھی ہوگا چاہے وہ ماضی ہو چاہے مزارے ہو اس کا پہلا حرف لازمان پیش والا ہو یہ ذہن میں رکھئے گا موٹی پہچان سہی سا ٹھیک ہو گیا تو یہ فیل معروف ہو گیا ماشاء اللہ ایکسیلنٹ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں گے باقی وہ جو ہے کہ یہ متعدی ہے لازم وہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم ذرا جو موٹی موٹی چیزیں ہمیں نظر آرہی ہیں لفظ میں ہم انہیں ڈسکس کر لیں اگلی بات یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ سلاسی فیل ہے یا روبائی فیل ہے یہ سلاسی فیل ہے ماشاء اللہ سلاسی اگر فیل ہے تو اس کے مادے کے تین حروف آپ بتا سکتے ہیں مجھے سین باہا سین باہا ماشاء اللہ اب سلاسی میں مزید ہم ذرا اندر جائیں گے کہ یہ سلاسی مجرد ہے یا سلاسی مزید فی ہے سلاسی مزید فی ہے سلاسی مزید فی ہے کیوں کیونکہ اس میں باہ جو ہے وہ دو بار آیا کیونکہ اس میں مادے کے تین حروف سے زائد ایک حرف موجود ہے اور زائد حرف جو ہے وہ ہے باہا جسے ریپیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ریپیٹیشن ہمیں سلاسی مزید فی عباب کے پہچاننے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور فوراں آپ بتا دیں گے کہ مزید فی عباب میں سے کونسا باب ہے یہ باب ہے باب تفیل ماشاء اللہ تو سین باہا مادہ اس کا ہو گیا باب تفیل ہو گیا ماضی مزار جلدی سے بول دیں اس کا سب بہا یو سبیہو اور مزید فی عباب کا مستر بھی آپ نے ضرور بولنا ہے تسبیحن سب بہا یو سبیہو تسبیحن ماشاء اللہ سب بہا یو سبیہو تسبیحن اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس اللہ لطف الرحمن خان صاحب کی ڈکشنری موجود ہے اس ڈکشنری میں ہم اس کے معنی بھی دیکھ سکتے ہیں جی خان صاحب نے جو ذکر کی ہے سین باہا مادے کو اس کو باب فتح یفتحو سے بھی انہوں نے ذکر کی ہے اور اس کے معنی بھی ذکر کی ہیں لیکن ہم اپنے جو اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں وہ باب تفیل سے ہے تو ہم باب تفیل میں دیکھیں گے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا تیرانا یعنی اصل میں یہ لفظ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے عربی زبان کا سین باہا اس لئے مجھے اس کے مجرد معنی پر جانا پڑے گا کہ سین باہا باب فتح یفتحو جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تیرنا اور جب کوئی شخص تیرتا ہے تو وہ چاہے پانی میں تیرے یا ہوا میں تیرے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے تو اس کے بنیادی معنی اپنی سطح کو برقرار رکھنا اور پھر اس اعتبار سے یہ فیل لازم ہو جائے گا جب یہ مزید ان فی باب تفیل میں جائے گا تو اس کے معنی میں تبدیلی کیا ہوگی کسی کو تیرانا تو کسی کو تیرانا کا کیا مطلب ہوگا کہ کسی کی سطح کو برقرار رکھنا چاہے پانی میں چاہے ہوا میں اس اعتبار سے آپ دیکھیں آگے جو میننگز انہوں نے دیئے ہیں کہ نقص و عیب سے پاکی بیان کرنا اور اس کے لئے پھر آیت کا ریفنس بھی خان صاحب نے دیئے تو الحمدللہ جی باب تفیل کا یہ ہمارا لفظ ہے سباہ اگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سباہ یہ سیخہ کون سا نکلا ہے پھر برکل آسان سا سوال ہے تو آپ انشاءاللہ جواب کر دیں گے پہلا سیخہ جی پہلا سیخہ کون سا ہوتا ہے سیخہ کا نام بھی لے لیں گے واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے اچھا تو اب اگر واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے تو سباہ کا لفظی ترجمہ کر دیجئے اس نے تسبیح کی ماشاءاللہ تو سباہ فیل اور فائل فیل اور فائل اس کا فائل کون ہے ابھی میں سباہ تک ہی محدود ہوں اس کا فائل کون ہے ہوا کی زمیر زمیر مرفوع منفصل زمیر مرفوع منفصل یہ اس کا فائل ہے ہوا کی زمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور چوتھے سیخے میں چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے مزارے کا ہو زمیر جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے تو سباہ کا ترجمہ کیا جی اس نے تسبیح کی اس کے بعد آگے آ رہا ہے لِلَّهِ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا چاہ رہا ہے کس نے تسبیح کی ابھی ہمیں صرف یہ پتا چاہ رہا ہے کہ اس نے تسبیح کی وہ فائل ابھی ہمارا ظاہر نہیں ہے ہاں اگر یہ ہم رول اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر فیل کا پہلا یا چوتھا سیخہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے ظاہر اسم کی صورت میں اگر ایک اور چار کے علاوہ کوئی سیخہ ہے تو پھر بے فکر ہو کے آپ فائل اس کا ساتھ ہی بول دیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے جب بھی کسی کردان میں سے فیل کی کردان میں سے پہلے اور چوتھے سیخے کہ علاوہ کوئی سیخہ آ رہا ہو تو آپ نے اس کا فائل دھوننا ہی نہیں آگے فوراں بول دیں کہ اس کا فائل ضمیر کی صورت میں ہی ہوگا ظاہر نہیں ہو سکتا لیکن اگر پہلا یا چوتھا سیخہ آ رہا ہے تو آپ نے نظر ضرور ڈالنی ہے کہ اس کا فائل آگے اسم ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے اگر کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو آپ اسے فائل بنا دیجئے گا اگر نا نظر آ رہا ہو تو وہ جو ضمیر ہے اسی کو ہم اس کا فائل بنا دیں گے انشاءاللہ صحیح صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ لیلہ ہی جو ہے یہ مرقب ہے یا مفرد لفظ ہے یہ مرقب ہے ہم مرقب کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں یہ ایک مرقب ناکس اور مرقب تا تو مرقب ناکس کی چار موٹی قسمیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے مرقب توصیفی مرقب زافی مرقب اشاری اور مرقب جاری ان چاروں مرقبات میں سے مرقب جاری اور مرقب اشاری پہچاننا تو انتہائی آسان ہے حرف جارہ آرہا ہے تو مرقب جاری اس میں شارہ آرہا ہے تو مرقب اشاری سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتا ہے مرقب توصیفی یا مرقب اضافی پر لیکن اگر وہ تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ بھی الحمدللہ انسان حاصل کر لیتا ہے تو مجھے جلدی سے بتائیے مرقب اضافی ہے یا مرقب توصیفی یہ مرقب جاری ہے کیوں اس میں حرف جارہ آگیا اور کونسا حرف جارہ آیا ہے یہ لام کو آپ لام جارہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اپنے اگلے اسم کو جار دیتا ہے آپ نے اسے سپیشل لام جارہ کا نام کیوں دیتا ہے سوال میرا یہ ہے اس لیے کہ اس لام جارہ کے علاوہ بھی بہت سارے لام عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں یہ صحیح پروپر جواب ہے جی کہ لام جو ہے عربی گرامر میں بہت سارے ہم نے پڑے ہیں جن میں سے ایک لام لام جارہ جو اسم سے پہلے آتا ہے اسم کو جر دیتا ہے اچھا لام جارہ کے حوالے سے ایک بات اور صحیح صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ لام جارہ دو طرح کے اسما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا وہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ایک پہلے یہاں پر ایک سوال نکلتا ہے وہ ذرا آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے کہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر میں کیا فرق ہے سمپل سس کا جواب سب سٹوئنٹس کے لئے سب سٹوئنٹس سن لیں ایک ہوتا ہے اسم ضمیر جسے آپ روناؤن کہتے ہیں اگر کوئی اسم ضمیر نہ ہو تو وہ اسم ظاہر ہوگا بس اتنا سا اس کا جواب دو طرح کا اسم ہوگا یا وہ ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا تو لام جارہ جب اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر لگتی ہے لام جارہ پہ اور لام جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے لکم دینو کو ولیدینی کلیر ہوگا جی تو ما شاء اللہ جی یہ جار اور مجرور کا مرقب ہوگیا مرقب جاری اور جار مجرور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کس جیس کے مطالق ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو ہم اسے فیل کے مطالق کر دیں گے اگر فیل پیچھے آ رہے ہیں اور اگر کوئی اسم الفائل آ رہے ہیں اسم الفول یہ نہیں آٹھ چیزوں کے مطالق جار مجرور ہو سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پھر بات کر دیں گے تو للہ ہی کو ہم مطالق کر لیں گے سبہہ فیل کے تو سبہہ للہ ہی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا صحیح صاحب اس نے تسبیح کی اللہ کی لفظی ترجمہ ہم یہ کریں گے اس نے تسبیح کی اللہ کے لیے یا اس نے تسبیح کی اللہ کی ابھی بھی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس نے تسبیح کی تو اب ہمیں سبہہ کا فائل ڈھونڈنا ہے کہ کیا اتنے حصے میں کہ ماف السماواتی و ماف الارد جہاں تک وقف ہے یہاں تک کوئی مرفوع اسم آ رہا ہے اکرم صاحب مرفوع اسم کوئی نہیں آ رہا کیا کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جسے ہم محلن مرفوع ڈیکلئر کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں جی ماں اسم وصول ایک ایسا اسم ہے جس کا عراب محلن آتا ہے اور محلن اراب کس کا آتا ہے مبنی اسم کا مبنی اسم کا عراب محلن استعمال ہوتا ہے وہ محلن مرفوع ہوتا ہے محلن منصوب ہوتا ہے یا محلن مجرور ہوتا ہے تو ماں اسم الموصول ہے اسم الموصول یہاں پر سب بہا کے لئے فائل بن کر آنے ہیں اور بامانہ اللذی کے کر لیں آپ اسے تو ماں اسم الموصول اب ایک بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہئے کہ جب بھی اسم الموصول آئے گا کبھی بھی اکیلہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ سلح لازمی آئے گا اور سلح جو ہے اسم الموصول کا وہ دو صورتوں میں آسکتا ہے یا وہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے اگر وہ جملہ ہوتا ہے تو دو طرح کا ہو سکتا ہے جملہ اسمی آسکتا ہے جملہ فیلی آسکتا ہے اگر وہ جملہ فیلی آسکتا ہے تو اس کا فعل دو طرح کا ہو سکتا ہے یا فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے اور اگر وہ شبہ جملہ ہوتا ہے سلح لازمی آسکتا ہے تو وہ یا تو جار مجرور کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر ظرف اور مضافلہ کی صورت میں ہوتا ہے کلیر ہو کیا جی اور صلعت الموصول جو ہے اس میں ایک ضمیر ایسی لازمن ہونی چاہیے جو اس موصول کی طرف لوٹے ہیں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے تو وہ ضمیر بھی ہم نے ڈھونی ہے جسے آئید کہا جاتا ہے وہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے تو اب دیکھتے ہیں جی اس میں ہمارا جو ماعص الموصول ہے اس کا صلح وہ کیا ہے جی اکرم صاحب فس سماواتی مرکب جاری ہو کر ماشاءاللہ فس سماواتی مرکب جاری یعنی شبو جملہ اس کا صلح بن رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ شبو جملہ دو طرح کئی ہوگا یا جار مجرور یا ذرف اور مضافل ہے تو فس سماواتی جو ہے جار مجرور یہ صلح ہو گیا ماعص الموصول کا اب آپ کہیں گے جی اس میں کوئی ضمیر تو ایسی ملنی رہی ظاہر بات ہے اصل میں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اصل صلح جو ہوتا ہے نا وہ جملہ فیلیہ ہوتا ہے ذہن میں رکھی گا اس موصول کے لئے یہ صلح ریکوائیڈ ہے نا وہ جملہ فیلیہ ریکوائیڈ ہے لیکن جب جملہ فیلیہ نہیں موجود ہوتا تو ہم جار مجرور کو یا ذرف اور مضافلہ کو صلح بنا دیتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی جیس کے متعلق ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے زیادہ تر وہ فیل کے متعلق ہوتے ہیں تو فیل یعنی استقرہ فیل عام طور پر مانا جاتا ہے محضوب وہ اس کے متعلق ہو جائیں گے اور اس استقرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ آیت کا کام دے گی جو ماں کی طرف لوٹری ہے لہٰذا وہ پھر پورا جملہ فیلیہ بن کر صلح بن جائے گا صلح بن جائے گا اسم موصول ماں کے لئے اور جو صلح تل موصول ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے جیسے میں ارس کیا یا شبو جملہ ہے جملے کا بھی اعراب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں لیکن صلح تل موصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا اس لئے گرامر کی کتابوں میں آپ کو لکھا وہ اکثر ملے گا لا محل لہا من ال اعراب یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے صلح تل موصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے یہ صحیح صاحب اچھی طرح بات یاد رکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو ماعص الموصول موصول اپنے سلے فسماواتی کے ساتھ مل کر یہ اب موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر جملے میں کوئی پارٹ جو ہے وہ پلے کرے گا اور اب یہ بنے گا سباہ کا فائل تو یہاں تک ترجمہ کر دیجئے جی سباہ للہ ما فسماواتی تک جی اکرم صاحب تصویح کی اللہ کی جو اس نے جو آسمانوں میں ہیں یہاں تک رفضی ترجمہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا لیکن جیسے ہم نے آگے نظر ڈالی تو صحیح صاحب ہمیں وما فل اردی بنظر آ رہا ہے یہ واو کون سے آپ کے خیال واو عطف کے لیے جب بھی واو عطفہ آئے گا دو چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہے ماتوف علیہ اور ماتوف ماتوف علیہ اور ماتوف یعنی واو سے پہلے پہلے ماتوف علیہ ہوتا ہے اور واو کے بعد ماتوف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ماتوف کسے بناتے ہیں واو ما مصولہ ماشاءاللہ یہ فل اردی یہ جار اور مجرور ماشاءاللہ اس کا سلط المصول ہو گیا یہ مصول اور سلط المصول مل کر ماتوف ہو گیا ماتوف ہو گیا ماتوف سماواتی ماشاءاللہ ایکسلنٹ جی تو گویا ریزلٹ یہ نکلا کہ ماتوف سماواتی یہ جو ہے ماتوف علیہ ہے ماتوف علیہ واو عطفہ ماتوف علیہ اپنے ماتوف کے ساتھ مل کر سبہہ فیل کے لیے فائل سبہہ فیل اپنے فائل ٹھیک ہے فائل کون ہے ما ف السماواتی و ما ف الارد اور چونکہ اس المصول مبنی ہوتا ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ اسے محلن مرفوع فائل کو قرار دیں گے یہ بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ نے اور للہ ہی متعلق ہو گیا سبہہ فیل کے سبہہ فیل اپنے فائل اور متعلق مقدم سے مل کر مقدم ہوا ہے نا ٹھیک ہے تو اسے ایک سٹریس بھی پیدا ہو سکتا ہے اور خوبصورتی بھی آ جاتی ہے تو لفظی تجوہا ہوگا تصویح کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تو اس طرح سے ہم اس کا گرامیٹیکل انیلسز کریں گے انشاءاللہ اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آبی ہے تو ہم سمپل سمپل ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سمپل ترکیب کو لے کے چلیں لیکن کچھ پھر ٹیکنیکل چیزیں بھی بیچ میں آئیں گی تو یہاں پر کچھ ایک دو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جیسے گرامر کی کتابوں میں یا اراب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ لِللہ ہی جو ہے نا یہ ایکچولی لام اس میں لام زائد ہے کیونکہ سب بہا یو سب بھی ہو جو ہے یہ فیل اس کا مفہول بداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے تو یہاں ایکچولی یہاں کر دیکھا جائے تو تسبیح کس کی کی ہے اللہ کی کی ہے نا تو اسم اللہ جو ہے ٹھیک ہے یہ مفہول ہے نا تو مفہول پر سب بہا کے ساتھ لام نہیں لگتا تو گرامر والوں نے بات کی کہ یہاں پر لام زائدہ ہے ٹھیک ہے اور اسم اللہ جو ہے یہ مفہولن بھی ہی ہے تو اسم اللہ یہاں پر لفظاں تو مجرور ہے لام جارہ کے لئے سے لیکن محالا ملسو ملسو لیکن اگر ہم اپنی صرف اتنی ہی ترقیب کو سامنے رکھیں تو بھی انشاءاللہ اللہ ہمارا گزارہ ہو جائے گا اور اگر مزید ٹیکنیکل ترقیب میں آپ کو لے کے جانا چاہوں تو کسی نے بات یہ بھی کیا ہے کہ اسم اللہ ہی جو ہے جار مجرور یہ سب بہا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا صحیح ہے جو ماں کے لئے ٹھیک ہے نا یہ اس کا حال بن رہا ہے اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل اور پہ جیدہ ترقیب ہو جائے گی اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس ترقیب میں نکالنا چاہتا تو اس پہلی ترقیب سب سے آسان ہے کہ سب بہا فیل للہ ہی متعلق اور مافی السماواتی و مافیل ار جو ہے یہ سب بہا کا فائل ہو گیا اور سب بہا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو گیا جملہ فیلیہ خبریہ ہو گیا دو ٹرمینالوجیز سے ہم نے استعمال کرنی ہے جملہ فیلیہ کے ساتھ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ یا خبریہ یا انشائیہ اور سمپل سی بات ہے اگر پوزیٹیو جملہ ہے یا نیکٹیو جملہ ہے تو ہم جملہ خبریہ قرار دیں گے ورنہ اس کے علاوہ انشائیہ قرار دیں گے سمپل سا حصول میں بتاتا ہوں جی اب اس آیت کی دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک آسان سا جملہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ جی سیسا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ جی وَوْ حَالِيَة وَوْ کو آپ حالیہ قرار دے سکتے ہیں بلکل وَوْ حَالِيَةُ حُوَ مُبْتَدَة جی وَوْ حَالِيَةُ الْعَزِيزُ خَبَر الْحَكِيمِ خَبَرْسَانِي ایکسلینٹ ایک سوال چھوٹا سا آپ سے میں اگر کرنا چاہوں آپ نے ہوا کو موصوف اور عزیز کو صفت کیوں نہیں بنایا دونوں معرفہ ہیں نا دونوں معرفہ ہیں لیکن اس کا صحیح سا آسان سا جواب سن لیں باقی سب سٹوڈنٹس بھی بہت آسان سا جواب سن لیں اس کا اسم ضمیر کبھی بھی موصوف نہیں بنتی بس سمپل سا اس کا جواب ہے ہوا مُبْتَدَة ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع میں نے کوشش کی ہے اپنے سٹوڈنٹس کو اس ٹرمینولوجی کے ساتھ آگاہ کرنے کی جو کہ ہمارے عراب القرآن کی کتابوں میں اور ہمارے علماء مدارس میں جو استعمال کرتے ہیں ضمائر کو ہم نے تو دو چارٹس میں پڑھا تھا نا سیسا ایک مرفوع چارٹ اور ایک منصوب اور مجلو چارٹ اور الحمدللہ ہمارا کام بڑا آسانی سے ہو گیا لیکن جب آپ گرامر کی کتابوں کی طرف آتے ہیں عراب القرآن کی بکس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ضمائر کی پانچ قسمیں ملتی ہیں وہ پانچ قسمیں کچھ نہیں ہیں وہ ہی ہیں صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ پس آپ یاد رکھ لیں کہ جو ہمارے ضمائر مرفوع ہیں نا اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ اور اٹیج کر دینا ہے ضمائر مرفوع منفصل ضمائر مرفوع منفصل اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر متصل ضمائر مرفوع کون سے ہوں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا انشاءاللہ تو ہوا مبتدہ العزیز خبر اول الحکیم خبر ثانی اور العزیز اور الحکیم دو ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے معنی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں علم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور مختلف تراجم میں آپ کو اس کے معنی بھی مل جائیں گے اور وہ العزیز الحکیم ہے یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ عربی میں ہی بولا جائے بے شک آپ بالا دست اور حکمت والا ترجمہ کر دیں لیکن جو مزہ آتا ہے العزیز اور الحکیم کہنے میں وہ اس طرح نہیں آتا تو یہ آپ کا جملہ جو ایسے ہی سب کیا بنا جی مفتدہ اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمی خبریہ بن گیا اور آپ نے واو کو واو حالیہ قرار دی ہے تو آپ اس جملے کو اب حال قرار دیں گے ٹھیک ہے نا اور حال جو جملہ بن کر آتا ہے اس کا اراب پھر محلن منصوب ہوتا ہے آپ نے اس کو کس کا حال قرار دی ہے یہ بھی بتا دیجئے اللہ کا حال قرار دی ہے اسم اللہ کا حال قرار دی ہے ٹھیک ہے نا اس حال میں کہ وہ العزیز الحکیم ہیں اور اگر واو کو ہم سمپل استنافعہ مان لیں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کام کہ جی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے وہو العزیز الحکیم اور ترجمہ اور کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ العزیز الحکیم تو الحمدللہ جی ہماری سورة صف کی پہلی آیت جو ہے وہ مکمل ہوگی گرامیٹیکل ہم نے اسے دیکھ لیا اور جملہ اراب جملے کے اراب کی اگر حوالے سے ہم بات کریں تو گرامر والے چونکہ ہر جملے کا اراب بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ اراب کی کتابوں میں جب دیکھیں گے تو یہ جو پہلا جملہ ہے سبحل اللہ محف السماواتی و محف الاردی یعنی وہو العزیز الحکیم کو تو صحیح صاحب نے یا گرامر والوں نے جملہ حالیہ کے طور پر اقرار دے دیا لیکن یہ مین جملہ جو ہے یہ جملہ کیا کہلائے گا تو یہ جملہ ابتدائیہ کہلائے گا جملہ ابتدائیہ اور جملہ ابتدائیہ کا بھی کوئی اراب نہیں ہوتا تو اللہ محلالہ من ال اراب تو الحمدللہ جی ایک آیت ہماری مکمل ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ صاحب کی دوسری آیت کو انشاءاللہ انیلائز کریں گے ایک ایک آیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی میٹیریل آپ کو دیا گیا ہے اس لیکچر میں اسے آپ اچھی طرح اس کے نوٹس بنائیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں بار بار یہ آپ دیکھیں گے باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے سبحانک اللہ محبی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا واتوبو الہی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی